امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوہر کی ناراض کی دور کرنے کے لئے وظیفہ یا دعا اس میں دو تین قسم کی کیٹیگریز ہیں ایک وہ مرد حضرات جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا جلدی ناراض ہو جاتے ہیں ان کے لئے آپ کو وظیفہ بتاؤں گا ایک وظیفہ ایسا ہوگا جو کہ شدید قسم کی ناراض کی میں آپ کر سکتے ہیں اور تیسرے قسم کا وظیفہ وہ ہوگا اگر کسی کا شوہر بد کردار ہو تو اس صورت میں آپ وہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے اس کو کرنے کے لئے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی عورت کا خاوند عورت پر خفا بہت ہوتا ہو یا نوکر پر نراز ہوتا ہو یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی بھی چیز کا ایشو بن جاتا ہو اور نرازگی شروع ہو جاتی ہو تو اکیس مرتبہ یا مانےوں پڑھ کر صبح و شام ان کے سامنے یا ان کی پیٹ پیچھے دم کر دیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دن میں ساری شکایت دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے نراز ہو گیا ہو تو یعنی کہ شدید قسم کی نرازگی ہو تو اسے چاہیے کہ کسی بھی روز رات کے وقت تحجد سے قبل اٹھ کر وضو کرے اور دو رکعت نماز نفل پڑے اس کے بعد اللہ کے حضور سجدہ کر کے گڑ گڑا کر شوہر کا تصور کر کے دعا مانگے دعا سے فارغ ہونے کے بعد ایک ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ نارازگی دور ہو جائے گی اگر شوہر کسی کا بد کردار ہو تو اس کے لئے یہ عمل سات نو یا اکیس روز تک کریں اللہ کی رحمت سے صدر جائے گا یعنی کہ آپ نے سیم یہی عمل سات نو یا اکیس روز کے لئے بد کردار شوہر کے لئے کرنا ہے انشاءاللہ بد کردار شخص میں صدر آ جائے گا تو یہ تھے تین قسم کے وظائف جو پہلا وظیفہ تھا یا مانیوں والا وہ تھا اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نارازگی ہوتی ہے نوک جھوک ہوتی ہے اس لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دوسرا وظیفہ جو ہے اس کے اندر آپ نے درود ابراہیمی ایک ہی دن پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ دوبارہ آپ کو اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ حالات خود بہ خود آستہ آستہ نارمل ہو جائیں گے اور تیسرا جو وظیفہ تھا اس کے اندر آپ کو سات نو یا اکیس روز تک اسی دوسرے عمل کو لگتار کرنا ہے انشاءاللہ صدار آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ